اچھا اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ کلم نہیں دیا یہ بہت پڑھا ہے کہ ترازشیوں کا پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے روایت تو ٹھیک بلکل اب اس میں کیا کہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ یار قرآن کافی ہے اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں انہوں نے کچھنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہا ہے دین تو پورا کر رہی ہے مکمل ہو گیا اتنے اتر گئیں اس لیے کیا لکھوانے کی سے اٹھا ہے یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف یہی لفظ کہنا کہ آپ پہ تکلیف زیادہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے مگر اللہ علیہ وسلم خود مان سکتے ہیں کہ دینا بہتر جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا کیسے اس عذر میں اتنی جان ہے مدانہ صاحب جان کوئی نہیں کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی تو یہ تو بہت بڑا ایک جرور پھر اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے راضی ہو جاتے لمبا جگرانہ کرتے پھر بھی بات جب دو پارٹیاں ہوگی ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ تو پھر اتنا جگرے کے شور بڑھ گیا شور بہت ہوا اور آوازیں بہت اونچی ہوگی پھر حضور نے جو فرمایا کہ نبی کے سامنے یہ دھگرا کرنے کا حق نہیں تھا اٹھ جاؤ یہاں سے اس سے بات درہ خطرناک بن گئی آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہو تم نے یہ دھگرا کیا اور ہمارے لئے پریشانے کی بات ہے نا اب قرآن مجید نے آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیوں ضائع ہو جائیں گی جی ملکس جان چھڑانے کے لئے مولانا شبری نمانی نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حضیث کا انکار کر رہے ہیں کتنا اہم واقعہ مگر صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے سے کسی اور نے یہ بیان کیا اس طرح کے کرینیں بنا کرنا انہیں چاہا کہ جان چھڑانے مگر یہ دیوبان دور ہے حضیث صاحب اٹھ کھڑے ایک صحیح حضیث کا تم انکار کرتے ہو وہ اس نے کہا صحیح ہے حضرت عمر کو بری کرو کسی حضارت میں لے داؤ کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر خواست دار کرتا اور خواست بھی اتنی مبارک ہے اگر تم احسا کرو گے تم میں دھگڑے نہیں ہوں گے اختلاف نہیں ہوں گے تو جب ابن عباس رضی نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روح ہے جب پوچھانا آج کون سا دینے لوگوں نے کہا جو مرات تو اتنا روح ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کرنا جو پلاٹ میں کنکریاں تھی وہ بھی چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا انکھ مرات کے نام انہوں نے کہا یہی منحوس جنسہ جس میں حضور نے یہ کہا کہ وہ نے شور کر دیا اور اس شور کی ویعہ سے آپ کے رستے میں دکاوت ڈال لی تو لکھنے میں روڈات کا دیا اور یہ جو کچھ اب تم بھوت رہے ہیں جنگ جملل سفینی سارا اس کا بھگرا ہے اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تھے یہ ہاتھ مرا کیوں ہوتا ہے اب ہم کیا کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے بھئی یہی کہیں گے کہ اللہ کو جو منظور سا ہو گیا کام برا ہوا یہ کہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ہم کہنا کہ حضور گلت کہہ رہے چاہیے لکھوانے کا رضا آپ جھوٹے سے عمر سچا تھا تو فیض دیئے یہ تو نبی پاک کے خلاف نہیں کہیں گے آپ کہہ رضا ٹھیک تھا مگر بات ہماری بدقسمتی کہہ رہے کئی چیزیں جن کی ویسے برکت سے رہ گئے علامہ جو ہے نا شاید بھی بہت عالم ہے موافقات لکھی چار جلنم اصول دین پر تو اس میں ایک فصل لکھی کہ استاذ کی بیعقبی سے آدمی بہت چیزوں سے محروم رہ جگتا اس میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے اگر وہ تھوڑا صبر اور کرتا شدر کے ساتھ تو کئی اور راز ہمیں محروم ہو مگر اس سے صبر نہ ہوتا گیا اور دوسرا آگا دیا کہ رسول اللہ کو اللہ نے بتا دیا کہ شب قدر زینہ فرما رہا تھا رمضان کی آپ بتانے کے لیے آئے مگر دو صحابی جگڑ پڑے ان کی لڑائی محلہ نے آپ کے ذہن سے وہ نکال لیا اس نحوسر لڑائی کی وجہ سے اس برکت سے بھی رہ گئے پھر پیسرا حوالہ یہ دیا کہ جب رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے کوئی خلافت کا فیصلہ ہو جاتا تو شور اگل کی وجہ سے رہ گیا بعد میں پھر کیا ہو وہ تنازے اب تک ختم ہی نہیں ہوئے اچھا اس بارے میں کچھ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی طورانہو کے لیے لکھوانا چاہتے تھے ہمارے پاس جو رکارڈ میں اس سے تو پتا چلتا کہ آپ حضرت علیہ بکر صدی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نے انہی حدیثوں میں آتا میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اگر لکھوانے کی باتوں کو مانتے ہیں تو وہ بھی اسی دور کی ہیں کہ آپ نے لکھوانے کی لکھا کہ ابو بکر کو بلا ہوتا کہ میں اس کے لئے لکھ دوں بعد میں کوئی تمنہ کرنے والا تمنہ نہ کرے اور نہ کوئی اگرہ کرنے والا پھر بعد میں کہا نہیں اللہ اور مومنوں کو ابو بکر کے سواب پسندی کوئی نہیں آئے گا یا ویسے ہی آئے ہاتا ہی ہونا رہنے دو لکھنے یہ لکھنے کی بات آتی ہے اسی بیماری کے بارے بلکل حضرت علیہ وسلم بکر کے بارے میں اسی صحیح بخاری مسلم سب کتابوں میں آتا